آج میں سیما اور انجو نامی دو باہمت خواتین کی بات کر لی جنہوں نے پاکستان اور پھارت کی سرحدوں پر کھیچی گئی الہتکی کی لکیروں کو اپنی محبت کی طاقت سے عبور کیا اور کیسے دونوں سماجی رابطے کی تکنیک کی طاقت سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹوٹ جانے والے انسانی بندھن کو جوڑا ہے ہم نے جب بھی ٹیکنالوجی کی بات کی تو اس کا منفی اثر ہی گفتگو کا مرکز رہا کہ یہ کس طرح انسانی رابطوں کے درمیان دیواریں گھڑی کرتی ہیں اپنے اپنے موبائل فونز اور کمپیوٹر کے چھوٹے پردوں سے جڑے رہنا ہم انسانوں کو قربت کے قہد کی طرف لے کر جا رہا ہے یعنی ہم انسانوں سے زیادہ اپنے فونز اور کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں قربت کا قہد یا انٹیمیسی فینمو یہ کتنا اثر انگیز خیال ہے کیا کبھی آپ کو لگا کہ آپ انسانی قربت کے قہد کا شکار ہیں مجھے محسوس ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں جسے انسانی قربت یا انسانی رابطہ ہی سب سے لطیف اور بامائنی لگتا ہے سیما اور انجو نے بھی قربت کے قہد کو رد کر دیا نفرت کا لبادہ اتار پھیک محبت کا ایسا پیرہن اوڑ لیا کہ جس کی قوسے قزہ سرحدوں کے دونوں پار ہی چہار سو پھیل گئی مرد اور عورت کا ملنا فطری ملاب ہے ان دونوں کی جذباتی نفسیاتی اور جسمانی قربت اس ملاب کو متوازن اور مضبوط بناتی ہے مرد اور عورت کی یہ ایکویشن مجھے ہمیشہ سے دلکش لگتی ہے یہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اپنے اندر اسرار بھی رکھتی ہے مگر میں ایک ایسی معاشرے کا حصہ ہوں جہاں سماجی ممنوعات نے مرد اور عورت کی فطری قربت کو ممنوع قرار دیا سوائے شادی کے ہمارا فرسودہ سماج عورت اور مرد کے درمیان قربت کے قہد کا زیادہ ذمہ دار ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں اپنے فطری انسانی خواہشات کے حوالے سے سلچی ہوئی جذباتی گفتگو اور جذباتی پسند ناپسند سے نابلد ہیں ہمارے معاشرے میں عورت اور مرد کا تصور نر اور مادہ کے تصور میں تبدیل ہو گیا ہے نر اور مادہ کا جسمانی ملاب تو ہوتا ہے مگر جذباتی ملاب نہیں ہوتا وہ اپنے سنفی فرق کی بنیاد پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں جو کبھی نہیں ہونا چاہیے معاشرہ فطری انسانی خواہشات کی طلب کو وقار کے منافی سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا محبت اور رومانس پر سے اعتماد ختم ہو چکا ہے مگر اس گھو اور اندھیرے کے بیچوں بیچ سیمہ اور انجو نامی دو ستارے جمکتے ہیں جو محبت کی طاقت رومانس پر یقین فطری انسانی خواہشات کی حقیقت اور ان سے جھوڑی اپنی خالص خوشی کی کرنے بکھیلتی ہیں ذاتی نویت میں میرا محبت اور رومانس پر اعتماد ہمیشہ سے مختارا میں انسانوں سے محبت کرتی ہوں لوگوں سے محبت کرتی ہوں محبت کے احساس میں مضبوطی اور لطافت ہوتی ہے نفرت ایک نعیف اور ناپسندیدہ پار ہے ایسے اپنے کندوں کو آزاد کر دیجئے اگر نفرت اور تاثب میں طاقت ہوتی تو ہمارے پاس کبھی بھی سیما اور انجو کی داستان نہ ہوتی محبت، رومانس اور اعتماد بہال کرنے کے لیے سیما اور انجو کا شکریہ